اور اب داخل ہو رہے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں اور آگے کے مناظر آپ تک زیارت امام حسین علیہ السلام کے تمام مناظر انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہیں گے اور یہ سارے مناظر یہ سارے چیزیں آپ کو اس لیے دکھائی آتی ہیں کہ آپ دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے جو مومنین نہیں آئے اور جو آکے جا چکے ہیں جو آنے کی تمنہ رکھتے ہیں وہ سرکار اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمارے توسرک سے کر سکیں اور ہمارے حق میں دعا کریں کہ مولا ہمیں آپ کسی طرح خدمت کرنے کی موقع عطا کروائے اور یہ خدمت جو ہے وہ انسان کی زندگی کی دین و دنیا دونوں سوار دیتی ہے سام نہیں گمبت سرکار امام حسین کا پرچم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سب جگہ یا علی یا علی کی جو ہے بین راویزہ ہیں داخل ہونے لگے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں اس وقت موجود ہیں باب علی اکبر علیہ السلام پر اور یہی سے مقام شہدہ ہے کہ جہاں شہدہ کربلا کی وہ ذریع موجود ہے کہ جہاں تمام شہدہ جہاں تجستخا کی مدفن ہیں زیارت فرما لیجی انشاءاللہ حتمل نائب دو اور نائب زیارت ہوں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی جل فرج ہوں السلام علی حسین علیہ السلام کی ذریع سے نکل کر اب سام نہیں ذریع جناب حبیب ابن مدائر ہے اس کی بھی زیارت فرما لیجی انشاءاللہ حتمل نائب دو اور نائب زیارت ہوں سام نہیں ذریعہ حبیب ابن مدائر ہے یہ ذریعہ امام حسین سہد شہدہ ہے امام مظلوم علیہ السلام کی ذریعہ ہے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد کہ وہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام ہیں جنہوں نے امام حسین کی محبت میں جو ہے وہ نے آپ کو دو مرتبہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ایک مرتبہ بچپن میں جب کھیلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے دو دو دعاوے حبیب ابن مظاہر دنیا سے پوچھ کر گئے تو امام علی مقام آپ کے گھر آئے اور آ کر فرمایا کہ حبیب سے کہو کہ حسین نے بلایا ہے تو بس یہ تین مرتبہ کہنا تھا کہ اس کے بعد آپ کے سمام گھر والے جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ زندہ ہو چکے ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں امام حسین علیہ السلام کے کال پر اور اس کے بعد سے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے امام مظلوم کے دوست اور ایسا دوست جسے وقت پڑھنے پر کربلا بلایا جائے تو کیا مرتبہ ہوگا جناب حبیب ابن مظاہر کا اور اس کے بعد مقام قتل گائے مقدس جو کہ کربلہ مولا میں موجود ہے کربلہ مولا میں اس مقام کو حیثیت ہی حاصل ہے کسی مقام پہ امام مظلوم علیہ السلام کے سر کو تن سے جدہ کیا گیا اور روایت میں جملے ہیں وَشِمْرُ الْجَالِسُنْ عَلَى صَدْرِ کہ شمر آپ کے سینے پہ سوار ہوا اور جو ہے تیرہ ضربوں سے آپ کے سر کو کٹنا چاہتا تھا لیکن آپ کا سر کٹتا نہیں تھا بس جناب زینب نے تلہ زینبیہ سے یہ مندر دیکھا اور جناب زینب نے کہا کہ اے ظالم یہ خنجر اس لیے نہیں چلتا کہ میری ماں سیدہ کے ہاتھ ہیں اس خنجر کے نیچے یہ امام حسین علیہ السلام کا مقام قتل گائے مقدستہ یا سار اللہ و ابن سارے والوطر المحتور اور یہی سے داخل ہو کے جناب ابراہیم مجاب علیہ السلام ابن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آپ وہ ہیں اولاد امام ہیں جناب ابراہیم مجاب اور آپ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ جب آپ نے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا تو امام مظلوم علیہ السلام کی قبر سے آپ کے لئے جواب کا نظرانہ پیش ہوا سامنے ہی جو ہے اس وقت راستہ بند ہے تو اس لئے سامنے ہی زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ سامنے ذریعہ ابراہیم مجاب ہے اور زیارت فرمائیں انشاءاللہ حتما نائب دعا نائب زیارت مقامات عطبہ مقدسہ کی زیارت پہ اور یہ سامنے ہی ذریعہ سرکار باوفا سرکار امام حسین علیہ السلام نبی کی آنکھوں کے نور زہرہ کے دل کی ٹھنڈک سامنے ہی ذریعہ امام حسین علیہ السلام ہے انشاءاللہ حتما نائب دعا نائب زیارت جملہ مومنین مومنات بالخصوص جنہوں نے ہمیں دعاوں کے لئے کہا ہے اور بالخصوص ان مومنین کے لئے جو ہم آئے ساتھ آون کرتے ہیں اور ہمارے اس خار خیر میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اپنی دعاوں سے فراموش نہیں کرتے ہیں ہم ان سب کے لئے دعا گوئے ہیں کہ مالکم سب کو زیارت کربلا نصیب ہو ان کو کربلا میں آنا نصیب ہو اور یہ روزہ اتھار دیکھنا نصیب ہو اور مولا کی حقیقی معرفت نصیب ہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج یا صاحب الزمان ادھرکنے والا تولکنے اللہم اجل لے ولی اکل فرج اللہم اجل لے ولی اکل فرج اللہم اجل لے ولی اکل فرج